آپ پہ ختم ہوتی تھی باقی برٹش بلوچستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے باقی جو پرنسلی سٹیٹس تھے ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور آپ کو یاد دلاتا چلو کہ جو کرییشن آف پاکستان اور انڈیا ہوئی ہے یہ برٹش پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے ہوئی ہے اور اس ایکٹ میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے پرنسلی سٹیٹس کے بارے میں وہ انڈیا میں ہیں یا وہ پاکستان میں ہیں کہ جب ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھ سک ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو آپ انڈیا کے ساتھ شامل ہو یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو پاکستان کے ساتھ جو سٹیٹس شامل ہوئی اس کے بعد خان کلات نے انسائٹ بلوچستان جو ان کی آٹو بیگریفی اپنے لکھی ہوئی کتاب ہے اور ان کا انہوں نے حوالہ خود دیا کہ وہ کس طریقے سے شامل ہوئے جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے نائنٹین سیونٹی تھی کے کونسٹیوشن کے بعد کسی قسم کا پرانا معاہدہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا نائنٹین سیونٹی تھی کے کونسٹیوشن کے بعد خان احمدیار خان جو اس وقت خان اف کلات تھے وہ فیڈریشن کے نمائندے یہاں پر بنے یہاں پر آکے انہوں نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے ہیں تو ہسٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا ضروری تھا اس کے بعد جو ذکر خیر ہوا میں زیادہ باتوں پہ اور ری بٹل میں میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں بکوز ہم سب آنریبل میمبرز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا اپنا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ایسا بنانے کے لیے ضرور کہنی ہوتی ہے اب برطانیہ کا ذکر کیا ساتھ ساتھ ہندوستان کا بھی ذکر کر لیتے کہ ہندوستان کی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے ان سارے انسیڈنٹس کو یہ ہندوستان کی میڈیا یہ انگلستان کے سینیٹرز یہ انگلستان کی میڈیا یہ جب ہمارے پنجابی بائی قتل ہوتے ہیں تب کیوں نہیں کوئی بات کرتے جب بلوج کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تب کوئی بات کیوں نہیں کوئی کرتا جب یہاں سے شابان سے گیارہ پر پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے اب میں آتا ہوں گوادر پہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بی وائی سی کے ساتھ ڈاکٹر مہارنگ بلوج صاحبہ کے ساتھ جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ معنی ہے تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسیمبل جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسیمبل کانسٹیوشن جی کانسٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسیمبل وہی کانسٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ اسیمبل اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا معنی ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے جب ہم وہ کریں گے جلسہ جلوس کریں گے ہم آپ سے پرمیشن لیں گے آپ اس کو آرگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم نے کیا کہا ہے ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشیر میں کر لیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بکٹی میں کر لیں نئی جنابی سپیکر ہم نے جب ان کے ساتھ نگوشیئٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشیلی کہا کہ آپ تربت میں یہ جلسہ کنورٹ کر لیں آپ پہلے یہ سیلیکشن آف گوادر کیوں سب سے زیادہ لوگ تو کویٹا میں موجود ہیں بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے جہاں سارے بلوچ علاقے جو ہیں ان کا وہ سینٹر بنتا ہے خوزدار وہاں پہ کیوں نہیں یہ ایک ٹیل میں جا کے کیوں جلسہ سوچا گیا اور اٹھائیس جولائے جب گرمیاں ہیں اس وقت کیوں چلا گیا یہ جلسہ بکوز آگسٹ کے مہینے میں آپ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن فورن ڈیلیگیشن is coming to گوادر اور پھر گوادر کا جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم نے ان سے انیشیل جو مذاکرات کی ہے ہم نے کہا آپ تربت پہ کر لیں انہوں نے کہا نی جی ہم تربت پہ نہیں کرتے ہم نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے تربت پہ نہیں کرتے تو گوادر میں جو جیڈا ہے وہاں پر کر لیں اس پر وہ اگری نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف میرین ڈرائی پہ کر پھر آپ نے پرمیشن کس چیز کی لی کہ جب میں آپ سے پرمیشن لوں بولنے کا اور آپ مجھے نہ کریں میں پھر بھی بولوں تو پھر پرمیشن کس چیز کی رہ گئی پھر انہوں نے پرمیشن مانگی کس چیز کی جہاں کونسٹیوشن آئے رپیٹ جناب سپیکر جہاں کونسٹیوشن رائٹ ٹو اسیمبل ہر سٹیزن کو دیتا ہے مجھے اورگنائز کرنے کا حق دیتا ہے پھر جس طریقے سے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن یہ پرامن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے موں پہ یہ پرامن لوگ موں کیوں چھپاتے ہیں یہ پرامن لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ پرامن لوگوں کی فائرنگ سے ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے ایک لیفٹنن نے اپنی آنکھ ضائع کر دی کہ کہاں سے پرامن ہے جناب سپیکر انڈسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے گا لیکن کیا پلوچستان کی پولٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئے ایک حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے کیا کانسٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکو جو پرامن شہری ہیں کیا لوگوں کو جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آکے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں جتھے آکے حکومت چلانا شروع کر دیں جناب سپیکر جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پر سکتی کریں کون سی نیک نامی ہم کو ملتی ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں لیکن کیا پولیٹیکل کیپٹل کے کاؤسٹ پہ میں سٹیٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں بلوچستان میں کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے نوئنگلی نوئنگلی کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ڈسپائٹ دیٹ وہ آکے اخبارات میں وہ بیانات دیتے ہیں اور ہمیں جب اکیلے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں جب ہمیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے تو میں تو سٹیٹ کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لئے تیار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے ہمارا بدلہ ہی ڈیموکریسی ہے ہم نے بی بی شہید کے بدلے کے لیے یہی کھا کہ ڈیموکریسی is the best revenge تو ڈیموکریسی مجھے یہ اجازت دیتی ہے ڈیموکریٹک نومز یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بحضت حکومت میں جو لوگ جو پرامن ہیں جو ان کی حفاظت کر سکوں ان کے بچے آرام سے سکول جا سکیں کیا مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو سکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے تو کیا مطرمہ بینظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا کیا نصیر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا کیسے صاف کیا گیا کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے جناب سپیکر بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے کونسٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیف تھروں کرنے کا رائز کرنے کی اپورچنٹی اور کہاں سے ملے گی جناب سپیکر میں ہنڈیٹ پرسنٹ یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وان کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجٹی میٹ وائسز کہ آج بشیر زیب آ کے جنار روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجٹی میٹ وائس بننا ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں وہ میں ہو سکتا ہوں کوئی اور ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیجٹی میٹ وائس کے چکر میں پر امن کے چکر میں بلکل اگر پر امن رہنا تھا تو آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے کیا مسئلہ تھا حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں we will provide you all the facilities آپ گوادر میں جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں ہم آپ کو provide کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو intentions ہے میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی intentions بتا دی جناب سپیکر ان کی intentions اس جلسے کی پر امن نہیں تھی ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹ آج کیا جائے اس تمام activities کو جس سے بلوچستان کی لوگوں کی کوئی بہتری ہو پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی fragilities کو اگر آپ سامنے رکھے تو تین قسم کے حملے ہو رہے ہیں میڈیا social میڈیا بالکل میں agree کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ social میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے کوئی defamination کے laws نہیں ہیں کوئی آپ کو defam کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان سبی ڈیویجن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں رکشان ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں جوب ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں لورلائی ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اسلامیں آرام سے زندگی چل رہی ہے ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر ایک statement دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے پانچ جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی پانچ دفعہ فوج کشی ہوئی کب ہوئی حضور کہا ہوئی کیا ایک ازلا میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں کلات میں معمولی سا وہ بھی پھر خان کلات نے خود اینڈل کیا کچھ عرصے کے لیے فوج ہے اس کو پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دیتے ہیں سویپنگ statements کلات میں جب فوج گئی تھی دیرہ بکٹی کے لوگوں کو پتا تھا پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا